آپ کو یہاں پر جو ہے اس کے روڈ کے ساتھ ایک باریک سا سپرنگ نظر آ رہا ہے جو کہ یہاں پر اس کے ساتھ اٹیج ہوا ہوا ہے اور یہاں پر دوسری طرف جو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ سپرنگ جو ہے اس طرف لگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبداللہاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل ٹیک دوستو آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ رمضان و نمارک کا مہینہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے ٹائمنگ کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے ہر کسی کو ہی وجہتا ہے کہ عبادت جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے اور ٹائم نکالنا تھوڑا سا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے میری ویڈیو جو ہے نئی آباری معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ عید سے پہلے پہلے انشاءاللہ ایک دو ویڈیو جو ہے میں انشاءاللہ چینل پر ڈال سکوں تو آج کی ویڈیو بھی جو ہے جنریٹر کے اوپر ہی ہے اور زیادہ تر لوگ جو ہے زیادہ تر میرے دوست جو ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ اس کی ریس کی سیٹنگ جو ہے وہ ہمیں بتا دیں تو ریس کی سیٹنگ کا جو ہے پورا ایک سسٹم ہے تو دوستو میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی ویڈیو کے اندر میں اس کو پورا کور کر دوں کہ ریس کس طرح سے سیٹ ہوتی ہے اگر ریس بڑھ جائے تو جنریٹر کو کس طرح سے ہنڈل کرنا چاہیے دوستو آپ کو میں یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ ویڈیو بنانے میں بہت ہی کوئی محنت لگتی ہے اور اس کے علاوہ ہر چیز کو بھی دیکھا جاتا ہے اور ایک ویڈیو جو ہے آپ کو یہ دس دس منٹ کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے اس کے اوپر پیچھے جو ہے کافی محنت ہوتی ہے تین دن چار چل گھنٹے جو ہے ایک ویڈیو پر لگ جاتے ہیں تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو میری لائک ضرور کر دیں اور ساتھ ہی جو ہے کمنٹ باکس میں مجھے بتا دیا کریں نیکس ویڈیو آپ کو کس ٹاپک پر چاہیے تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی انشاءاللہ یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے جو ہے اس کی فیول ٹینک اور اس کا پینل جو ہے یوں کہ یہاں اس سائٹ پر لگا وہا تھا وہ میں نے جو ہے نکال لیا ہے تاکہ آپ کو ریس کا جو سسٹم ہے اندر جو ساری سپرنگ وغیرہ ہیں وہ دکھا سکوں تو آپ نے بھی جو ہے اس کی جو فیول ٹینک ہے وہ نکال لینا ہے بعض جنرینٹر کے جو پینل ہیں وہ آپ کے رائٹ سائٹ پر ہوتے ہیں اس طرف اور بعض کے جو ہے اس طرف ہوتے ہیں جو نیو لیٹس موڈل آ رہے ہیں اس کے جو ہے اس سائٹ پر ہوتے ہیں اس کی کی سائٹ کے اوپر تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر جو ہے اگر آپ کا جنرینٹر ریس کم آ رہی ہے اس کی مطلب بہت زیادہ سلو ہو گیا ہے اور اس کا لوڈ بھی جو ہے نہیں اٹھا رہا تو آپ نے جو ہے یہ کرنا ہے سمپل ہی جو اس کا یہاں پر اسکرو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک جو کہ یہاں پر دیکھیں اس کا سپرنگ بھی جو ہے یہاں لگاوا ہے اور یہ پٹی میں لگاوا ہے پٹی کے ساتھ بھی جو ہے آپ کو ایک سکرو نظر آئے گا اسکرو کے اندر ایک یہ سپرنگ ٹائپ کا لگاوا ہے تاکہ یہ زیادہ لوس ہو تو اس کا جو ہے اسکرو جو ہے نکل کر گرے نہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ سپرنگ اس کے اندر لگاوا ہوتا ہے تو آپ نے جو ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا ٹائٹ کر دینا ہے اگر آپ اس کو ٹائٹ کریں گے تو آپ کی جو جنرینٹر کی ریس ہے وہ جو ہے ہلکی ہلکی بڑھنا شروع ہو جائے گی جتنا ٹائٹ کریں گے تو ویتنی ریس آپ نے بڑھ جائے گی آپ نے خیال یہ کرنا ہے کہ اس کی ریس جو ہے زیادہ نہیں بڑھانی تاکہ آپ کا جو انجن ہے وہ زیادہ تیز نہیں چل سکے پہلے ہی اس کے جو آرپی ایم ہوتے ہیں وہ تقریباً تین ہزار آرپی ایم ہوتے ہیں اور اگر یہ لو سپیڈ میں چل رہا ہوتا ہے تو تقریباً دو آزار یا دھائے ہزار کے آس پاس جو ہے یہ چل رہا ہوتا ہے آپ نے یہ خیال کرنا ہے ریس بڑھاتے ہوئے کہ آپ کا جو نیرینٹر جو ہے یہ کافی زیادہ آواز نہ گرے نورمل آپ نے بڑھا دینا ہے اور آپ پر لوڈ جو ہے جہاں سٹیبل ہو جائے جہاں صحیح چلنے لگ جائے آپ نے اس کو وہیں رکھ دینا ہے بعض لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو کاربیٹر کے اندر ایک بھی سکرو لگاوا ہوتا ہے یہاں پر جو کہ یہ کیمرہ اگر آپ کو دکھا رہا ہو تو یہاں پر جو ہے سکرو لگاوا ہے یہ دیکھیں آپ کو یہ اگر آپ اس کو ٹائٹ کریں گے تو کیا سین ہوگا دیکھیں یہاں پر بھی جو ہے یہ ریس کا سکرو ہے اگر کاربیٹر کی سائٹ سے اگر اس کو بھی آپ اس کو ٹائٹ کر دیں گے تو یہ ریس جو ہے اس کی بھی جو ہے یہ بڑھ جائے گی لیکن کاربیٹر کی سائٹ سے جب یہ والا سکرو آپ بڑھائیں گے تو ریس جو ہے آپ کی بلکل ایک ہی جگہ جا کر رک جائے گی جو آٹو گورنر کا کام ہوتا ہے وہ بلکل بھی نہیں کرے گا اور ریس جو ہے وہاں سے کاربیٹر کی طرف سے ایک ہی جگہ جا کر رک جائے گی تو آپ نے جب بھی ریز بڑھانی ہے آپ نے اس کاربیٹر والے سکرو سے نہیں بڑھانی آپ نے اس والے سکرو سے بڑھانی ہے اور اگر آپ کا ریز زیادہ ہوئی بھی ہے تو آپ اسی سے کم کر دیں اور اپنے جنرڈر میں یہ ضرور چیک کر لیا کریں کہ یہ والا جو سکرو ہے وہ فل لوز ہو دوستو یہ دیکھیں آپ کو یہ سلور کا جو نظر آرہا ہے کہ یہاں پر اس کے بلکل برابر ہونا چاہیے یہ سکرو اگر اس سے زیادہ ہوگا تو آپ کی ریز یہاں سے بھی بڑھ سکتی ہے تو آپ نے اس کو سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ اس کو پورا کھول دینا ہے تاکہ آپ کا جو ریز کا سکرو ہے یہ یہاں سے بلکل زیرو ہو جائے اور یہاں سے آپ نے بڑھانی ہے جتنی بھی آپ اس کے اندر بڑھانا چاہ رہے ہیں اس کو بڑھا دیں لیسا تو ریز اس کی ہرٹس پر دیکھی جاتی ہے اگر آپ کے پاس ہرٹس میٹر ہے تو آپ ہرٹس میٹر اس کی پینل کے اندر لگا کے اس کے حساب سے 50-52 ہرٹس پر رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کی ریز کم کریں گے تو ہرٹس کم ہو جائیں گے اور اگر اس کی ریز بڑھائیں گے تو آپ کے ہرٹس جو ہے 50-55 اور 60 تک کے چلے جائیں گے تو ایک تو سیٹنگ ہو گئی دوستو یہ والی اور دوسری سیٹنگ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر دیکھیں آپ کو یہ یہاں پر پٹی نظر آ رہی ہے جو کہ یہ دیکھیں اس طرف سے جو ہے پوری لیف سائٹ کے اوپر ہے جب یہ جنریٹر آن ہوتا ہے تو یہ ریز کا یہ جو سپرنگ ہے اور روڈ ہے وہ آپ کی جو ہے رائٹ سائٹ پر چلے آتی ہے اس کے بعد جو جنریٹر جیسی چلتا ہے تو یہ جو ہے آٹو جو ہے اس کو ریز دیتا ہے اچھا دوستو زیادہ تر جنریٹر کے اندر جو ہے یہ ریز کا جو سسٹم ہے یہ آٹو پر کام نہیں کرتا اچھا پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ آٹو پر کس طرح سے کام کرتا ہے تو جیسی آپ جنریٹر سٹارٹ کرتے ہیں سپرنگ ہے اور یہ جو روڈ ہے وہ جو ہے اس کو پش کرتا ہے اور یہ جو ہے اس کا سپرنگ جو ہے یہ اس طرف چلے آتا ہے اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے اس کو یہ جیسی لوڈ آپ اس کے اوپر ڈالتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ لیف سائٹ کے اوپر آٹو کام کرتا ہے اگر یہ آپ کا آٹو کام نہیں کر رہا تو آٹو کام کرنے کے لیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو انجن کے اندر غراری ہوتی ہے ایک چھوٹی سی انجن کے اندر غراری ہوتی ہے وہ جو ہے ورک نہیں کر رہی بعض دفعہ آپ کو یہاں سے سیٹنگ کرنا پڑتی ہے تو دوستو اگر آپ کا آٹو گورنر کام نہیں کر رہا اور ہر چیز آپ کی صحیح ہے سکرو بھی صحیح ہے سپرنگ بھی صحیح ہے تو آپ نے اس کی سیٹنگ یہ کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ والا سکرو جو ہے دسک کی سپینر سے کھول لینا ہے پورا نہیں کھولنا آپ نے یاد رکھنا تھوڑا سا لوس کرنا ہے تھوڑا سا لوس کرنے کے بعد آپ کو یہ راڈ نظر آ رہی ہوگی آپ نے اس راڈ کو جو ہے کلوک وائز گھومانا ہے کلوک وائز گھومانے کے بعد ایک حاصل سے آپ نے جو ہے اس کو پورا جو ہے تھوڑا سا سپرنگ ہلکا سا کھیج کر جو ہے یہاں پر لوک کرنا ہے لوک کرنے کے بعد آپ نے جو یہ والا آپ نے نٹ کھولا تھا یہ والا آپ نے نٹ جو کھولا تھا آپ اس کو جو ہے فل ٹائٹ کر دیں گے تو اس سے جو ہے وہ جو سیٹنگ ہوتی ہے کہ کسی بھی غراری اگر ورکنگ میں نہیں ہوگی تو وہ جو ہے ورکنگ میں آ جائے گی اور آپ کا جو ریس کا آٹو گوونر ہے وہ کام کرنے لگ جائے گا یہ تو ہوگی آپ کا دوسرا مسئلہ دوستو اگر میں تیسرے مسئلے کی بات کروں تو ریس کے اندر تیسرا مسئلہ جو آتا ہے زیادہ تر وہ نوکنگ کا مسئلہ آتا ہے وہ بالکل اسٹیبل نہیں ہو پاتا اور نوکنگ کر رہا ہوتا ہے بہت زیادہ یہ مسئلہ جو ہے دیکھا جاتا ہے آپ کو یہاں پر جو ہے اس کے روڈ کے ساتھ ایک باریک سا سپرنگ نظر آ رہا ہے جو کہ یہاں پر اس کے ساتھ اٹیج ہوا ہوا ہے اور یہاں پر دوسری طرف جو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ دیکھیں یہ سپرنگ جو ہے اس طرف لگے گا یہ بالکل یہاں پر آپ کو پوائنٹ نظر آ رہا ہے چھوٹا سا اس جگہ آپ اس کو یوز کرتے ہیں چلاتے ہیں تو یہ جو ہے نوکنگ کرتا ہے ایک جگہ سٹبل نہیں ہوتا جب نوکنگ کا مسئلہ آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو یہی کریے گا کہ اس کا جو باریک والا سپرنگ ہے وہ آپ چیک کریے گا اگر سپرنگ آپ کا ٹوٹ گیا ہے نکل گیا ہے تو آپ اس کو چینج کر دیں گے تو چینج کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ جو ہے یہ والا دور ہو جائے گا تو دوستو ریس کے مسئلے جو ہے جتنے بھی مسئلے آتے ہیں وہ میں نے انشاءاللہ سارے ہی جو ہے کور کر دیئے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی نیا ایک مسئلہ آ رہا ہے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر نیچے جو ہے میرا واتس اپ نمبر آ رہا ہے آپ مجھے واتس اپ سے کانٹیکٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اگر میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کانٹلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے جب تک کے لئے اجازت نیکس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ